بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہے ہوں یہ انڈے کا سالن یعنی ایگ مسالہ کری چونکہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے سردیوں میں اسے بہت کھایا جاتا ہے آگے ونٹر آ رہا ہے تو میں اس کو بنانے جا رہے ہوں یہاں اس کے انگریڈن آپ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اور میں ساتھ ساتھ اس کو بتاتی بھی چلی جاؤں گے کیا چیز کتنی ڈال رہی ہے یہاں میں نے دس ادد انڈے اُبالنے رکھ دیئے ہیں جیسے یہ اُبالتے جائیں گے ہم اس کے آگے کا پروسیجر بھی کرتے جائیں گے تک ہم کری کا پروسیجر کرتے ہیں یہاں ایک پین میں میں آئل لے رہی ہوں اور اس میں 3 میڈیم سائز کی سلائز کی ہوئی انین یعنی پیاس کٹ کر کے اس میں میں ڈال رہی ہوں ہمیں پیاس کو براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن یہ 3 میڈیم پیاس ہے اس کو اسٹر کرتے ہوئے ہمیں فرائے کرنا ہے ورنہ ایک جگہ سے یہ براؤن ہو جائے گی اور ایک جگہ سے وائٹ رہ جائے گی یہاں ہمارے انڈے بھی اُبال رہے ہیں جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائے یہ دیکھیں ہماری براؤن ہو گئی ہے ہلکی ہلکی اس کو تھوڑا سا اور کلر دینے کے بعد میں اس کو سیپریٹ کر لوں گے یہاں میں نے ایک بول میں پیاس کو نکال لیا یہاں میں دو عدد ٹیمارٹر لیے ہیں اس کی پیوری بنا لیے اب ہم جو ہم نے براؤن کی ہوئی پیاس ہے اس میں آدھی پیالی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے سے دہی ڈالنے کا چمچہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے سٹر کریں گے پھر ہم اس میں ایک ٹی سپون ٹرمریک یعنی ہلدی پاوڈر اور ڈیر ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ڈال رہے ہیں یعنی کورینڈر پاوڈر اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ لسن ادرب کی کچھی بھو چلی جائے یہ جو سمیل ہوتی ہے ہمیں سے دور کرنی ہے یہاں ہماری تھوڑا سا بھون چکا ہے مسالہ تو ہم نے تھری ٹی سپون آف وارٹر ڈال دیا ہے اس کے اندر یعنی پانی تھری ٹی سپون ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اس میں مزید انگیوڈن جائیں گے اب اس میں ٹیماٹر کیا پیسٹ پیوری جو ہم نے بنا کے رکھی تھی ٹو میڈیم کی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ اور اس میں سپائسز جائیں گے یہاں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر جا رہا ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم کشمیری ریڈ چلی ڈال رہے ہیں اس کو مکس اپ کر لیں گے اچھے سے چیماٹر کی پیوری بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس اپ ہونی چاہئے مسالہ بھوننا ہے ہمیں کیونکہ ہمیں اس کے اندر انڈے شامل کرنے سے پہلے پہلے اس کی کری پرپیئر کرنی ہے اب اس میں مزید انگریڈن ڈالیں گے ہم یہاں دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے بھوننے کا پروسیجر بہت اچھا کرنا ہے کیونکہ کری تیار کرنے کے بعد ہمیں صرف اس کے اندر انڈے شامل کرنے اس لئے کری کی کچھا پن ختم ہو جانا چاہئے اب ہم نے پیاس اور دہی کا جو مکچر بنا کے رکھا تھا پیس کر وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ کورما سٹائل ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر پیاس سیپرٹ کر کے دہی کے ساتھ اس کو پیس کے ڈالا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں بھوننے کے بعد ہم مزید ٹو ٹیبل سپون آف وارٹر ڈال کر بھونیں گے اس کو اچھے سے تاکہ پیاس اور دہی اگجان ہو جائے یہاں ہم نے ایک ٹی سپون سالڈ ڈالا ہے یا آپ حضب زائقہ بھی یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کم زیادہ پسند ہے یہاں میں نے پنگ سالڈ ڈالا ہے آپ چاہیں تو ٹیبل سالڈ جو آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کو دھک کر تھوڑی در پکائیں گے دیکھیں اوپر آئل آ گیا ہے تو ہم نے ٹو پنچ آف جائیفل جواتری کا پاودر اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈال دیا نائف کی ہیلپ سے یہ دیکھیں تاکہ اس کی گریوی اور جب ہم اس کو فرائی کریں تو اندر تک چلی جائے اندر سے انڈے خوشک محسوس نہ ہو یہاں ہم نے ایک فرائی پین میں آئل گرم کر کے اس کو تلنے رکھ دیا تھا یہاں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو ہر جگہ سے ٹرن کرتے ہوئے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو گریوی میں ایڈ کر دیں گے یہ جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے سردیوں میں لوگوں کے گھر میں یہ بہت بنتی ہے ای ہوپ آپ کو میری ریسپی ڈیفرن لگ رہی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے اس سے آنے وائی نیو ریسپی کی آپ کو فورا مل جائے گی یہ ہم سارے انڈے ایڈ کرنے کے بعد پکائیں گے پانچ منٹ بعد یہاں دیکھیں اس کی یہ فیس آیا ہے بہت سرف کر دیا ہے تھانک یو سو مچ اللہ حافظ